اسلام علیکم میں ہوں سویلا آپ دیکھ رہے ہیں سویلا کی رسوئی آج ہم بنائیں گے چکن کو افتہ کری یہ ہم نے چکن لے لیا ہے ایک ون کےجی چکن تھا ہی ایک کلو اس میں سے ہم نے بون الگ کر دی ہے اور یہ خالی میٹ ایپس کا چار سے پانچ ہری میرچ باریک کارٹ لیا ایک چھوٹا درک کا ٹکڑا ایک بڑا پیاز ایک مٹی پودی نام دو تیز پتہ نمک سوادھا نسار ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون لار مرچی پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر یہ ہم نے کوفتوں کے لیے لے لیا ہے ہاف ہاف ٹی سپون مرچی دھنیا نمک میرچ ایک کٹوری مکھانا ہے ایک کٹوری ناریل ایک ٹکوڑا ناریل کا چھوٹے ٹکوڑوں میں کھٹ کر کے لیا کھلا بچانا گرم مسالہ لے لیا ہے ہم نے جیفل جیویتری لونگ کالی میرچ چھوٹی لائچی زیرہ دو چھوٹے دال چینے کے ٹکڑے ایک سپون کسوری میتھی تھوڑے سے مکھانس میں ایڈ کر دیں گے اور آدھی رہنے دیں گے چنہ اور گرم مسالہ اور ناریل ہم نے جار میں ایڈ کر دیا ہے ایک گرم مسالے بھی ہم جار میں ایڈ کر دیتے ہیں ایک اس کی فائن پوڈر بنا لیں گے تیز باتہ بھی سی میں ایڈ کر دیں گے فائن پوڈر بن چکا ہے اسے پلیٹ میں ٹرانسفر کریں گے اسی جار میں ہم چکن ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ایک دم باریک پیس لیتے ہیں چکن ہمارا پیس چکا ایک دم باریک گرینٹ کیا ہے اس کو بھی ہم ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں سیم جار لیں گے اب اس میں ہم گریوی کے لیے پیاس ٹی مارٹر پیس لیتے ہیں دو بڑے پیاز اور دو ٹمارٹر بڑے سائز کے ہم نے رفلی چاپ کر کے پیسٹ بنا لیں گے ایک سمودھ پیسٹ بنائیں گے فائن پیسٹ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں اور کور کر کے اسے پیسٹ بنا لیں گے کیمہ لیں گے جو ہم نے چکن کا کیمہ بنایا اس میں نمک میرچ دنیا پاورڈر ہلتی پاورڈر یہ ایڈ کریں گے اور یہ پودینہ ادھرک ہری میرچ یہ ایڈ کر دیں گے مسائلہ پاورڈر جو ہم نے بنایا تھا آدھر ڈالیں گے آدھر رہنے دیں گے اور اچھے سے اسے مکس کریں گے ایک دم فائن اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو کوفتوں میں بان لیں گے ایک اک موٹھی لے کے ایک وال شیپ کے کوفتیں بنا لیں گے ہم فرنڈز یادی لادو میرے چینل پہ آپ پہلی بار ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ریسیپی پسند ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا بلکل نہ بھولیں میری ریسیپی پہنچے گی آپ تک سب سے پہلے یہ ہم نے گول اس طرح سے کوفتیں بنا لیا ہیں ایک دم ٹینڈر اور جوسی کوفتیں بنتے ہیں اس کے اس میں سے فورٹین کوفتیں بنے تھے اور یہ اتنی بون سے نکلی تھی ایک کلو چکن میں سے اب ہم ایک پین لیں گے پوٹ لیں گے ایک اس میں مستر روئل ایڈ کریں گے ہنڈریٹ ایمل اور اسے اچھے سے پکا لیں گے یہ مستر روئل ہے اس کا کچھا پن ختم ہونے تک ہم پکائیں گے پھر اس میں مکھانے ہم فرائے کر لیں گے کرسپی ہونے تک اس کو ہم نکال لیتے ہیں اب ہم اس میں کوفتیں ڈال دیتے ہیں ایک اک کر کے اس طریقے سے اگر ہم کوفتیں بنائیں گے تو بہت جوسی اور اچھے بنتے ہیں کوفتوں کو ایک اک کر کے اس طریقے سے ہم ڈالیں گے فرینڈز میری ریسیپی کو لاس تک ضرور دیکھا کریں اس کیپ مت کیا کریں کوفتیں اس طرح سے ہم فرائے کریں گے اور چھڑیں گے نہیں اور جب تھوڑا سا اس پر کلر آ جائے گا اس کو تو کپڑے سے ہلا کر اپر نیچے کر دیں گے ایک دم گولڈن ہونے تک میڈیوم فلیم پہ ہم فرائے کر لیں گے اسے کپڑے سے ایسے ہی لیں گے پورٹ کو اور اس کو نکال لیں گے کوفتیں ہمارے ہو چکے ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں چین کی اور بھی ریسیپی ہے ان کا لنک میں آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں دے دوں گی ان کا بھی آپ وزٹ کیجئے بہت ٹیسٹی اور بہت اچھی ریسیپی ہے چکن کی بہت سائی ریسیپی ہیں اسی اوائل میں ہم پیاس ٹی مارٹر کی پیسٹ ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور جار کو ساف کر کے اسی میں پانی کو ڈال دیتے ہیں میرچ دھنیا نمک ہلدی پاورڈر یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور دو سے تین منٹ کور کر کے رکھتے ہیں ایک اسپون گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے مسالے کا کچھاپن ختم کرتے ہوئے ہم بنائی کر لیں گے مسالے میں دانہ پڑھنے تک ہم بنائی کریں گے اور اوائل سیپریٹ ہونے تک اچھا کھانا بننے میں ٹائم لگتا ہے اور گریوی بھوننے میں تو اور بھی ٹائم لگتا ہے 20 سے 25 منٹ ہمیں ہو جائیں گے گریوی کو بھونتے ہوئے کھول کھول کر ڈھک کر اور کھول کر بنائی کریں گے یہ کوفتے مٹن کے کوفتے سے بھی زیادہ تیسٹی اور جوسی ہوتے ہیں اور مسالہ ہمارا بھن چکا ہے پانی ایڈ کریں گے جتنی ہمیں گریوی رکھنی ہے ہمیں زیادہ گاڑی گریوی نہیں رکھنی ہے ہمیں پتلا شوروہ کرنا ہے کوفتے ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ جو مسالہ پاورڈر ہم نے آدھا بچایا تھا چنے مکھانے کا گرم مسالے کا اس کو ہم آدھا اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا ہم نے کوفتے میں ایڈ کر دیا تھا پانی ہم نے تھوڑا سا اور ایڈ کیا ہے کیونکہ جب یہ پکے گا تو اس میں گھڑا پن آ جائے گا مکھانے اور چنے کے پاورڈر سے اور ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا نمک تھوڑا سا ہمیں کم لگ رہا ہے ہم نے تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا ہے ہافٹی سپون اور اس کو بوائل کر لیتے ہیں کوفتوں کا کچھاپن ختم ہونے تک سوفٹ ہونے تک ہم کوفتوں کو پکا لیتے ہیں کوفت کا سائلن ہمارا تیار چکا ہے ہم نے مکھانے بھی اوپر سے ایڈ کر دیا ہے کرسپی مکھانے اس پر اچھے لگتے ہیں اور دو سے تین ہرج میرچ ہم نے ڈال دیا ہے اس نے ایڈ کیا ہے اب ہم پانچ موئنٹی سے ریسٹ پر رکھیں پھر ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں مزیدار چکن کوفتہ کریں ہمارا تیار ہے آپ اس کو روٹی نان کی ساتھ سر کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں ریسپی پسند آئی تو لائک کومنٹ شیئر کر دینا دعاو میں یاد رکھنا اللہ حافظ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھا کریں میری ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتانا مور ویڈیوز لنک آئی بٹن اور ڈسکریپشن میں مل جائے گا موسیقی موسیقی